ہلو فرینڈز آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے پڑھیں گے جو کہ اس وقت کا سب سے زیادہ ہارٹ ٹاپک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کمپیوٹر سسٹمز کو مشینز کو اس طریقے سے ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بلکل ہیومن کی طرح رسپانڈ کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ انٹیلیجنس ہے کیا تو جنٹلمنٹ جب ہم کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی اور کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو یہ گوھر کرے ہیں تو ہم بیسیکلی کس چیز کا ڈیفرنس کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سی چیز ہوتی ہے مطلب کہ ہم انٹیلیجنس ہم کس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو انٹیلیجنس کو دیفائن کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینکا اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ this is the mental quality which includes the capabilities جس میں learning from experience, adapt to new situations, understand and handle different concepts or use knowledge to change one's environment اس قسم کی properties جس میں پائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ it is intelligence. اب ہم ان سب ایسپیکٹس کو باری باری دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ intelligence کو ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ بہت عرصے تک سائیکالوجسٹ کا بھی ایک point of interest رہا ہے تو جب ہم experience کی بات کرتے ہیں تو experience کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا جو ماضی میں بہت سارے تجربات سے انسان گزرتا ہے بہت سارے failure سے گزرتا ہے بہت ساری situations سے گزرتا ہے تو کہیں پر اس کو کوئی step لینے سے اس کو فائدہ ہوا ہوتا ہے اور کہیں پر اس کو کوئی بھی step لینے سے نقصان ہوا تو future میں وہ ان تمام steps کی بنیاد پر جو ماضی میں لیے گئے تھے next جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ learning from the experience تو اس کو اگر مثال لی جائے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب بائی سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے اور سائیکل کے ہینڈل کو بینس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو skill اس کو آ رہی ہے وہ بہت ساری غلطیوں سے سیکھ کر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے رائٹر بن جاتا ہے اس کے ساتھ اگر ایک اور مثال لیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو خراب ہو گئی ریسیپی پھر آپ جب next جب وہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ وہ والا کام نہیں کریں گے جیسے تھامس ایڈیسن جس نے وہ بل بنایا تھا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس نے کہا تھا کہ میں کم از کم ایک ہزار ایسے طریقے جانتا ہوں کہ جن سے بل نہیں بن سکتا basically here we are talking about the experience کہ اس نے وہ steps کہ وہ ان steps سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ اس اس طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس طرح انسان کوئی بھی انسان کسی بھی process میں وہ اپنے past experiences سے سیکھتا ہے تو اس کے بعد جب ہم next aspect دیکھتے ہیں intelligence کا تو وہ ہے handle different concepts تو جب ہم human mind کو study کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ different concepts کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ ان کو analyze بھی کر سکتا ہے at a time اور اس کے ساتھ ان کو manipulate بھی کر سکتا ہے جیسے اگر ہم ایک leadership style کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ leadership کے styles میں authoritarian democratic and participative styles ہوتے ہیں تو اب انسان جو ہے وہ ان تمام concepts کو سمجھتا ہے اور وہ جب وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے کب کون سا style اپنانا ہے اب وہ جب بھی لوگوں کے ساتھ جب deal کرے گا تو ان تینوں styles میں سے کوئی بھی اپناتا ہے اور different situations میں different style اپنا لیتا ہے اور تیسرے number پر Encyclopedia of Britannica کہتا ہے adapt to new situation جب adapt to new situation کی بات کریں تو جب بھی کوئی نئی situation unexpected جو situation آ جاتی ہے تو جو intelligent بندہ ہوگا وہ اتنا flexible ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ adapt کر جائے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے گا اس کی مثال اگر اس طرح دی جا سکتی ہے کہ driving کر رہے ہیں آپ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے road بند ہے پہلے normally road open ہوتا تھا جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ road close ہے تو اب آپ جو ہے وہ ایک intelligent decision لیتے ہیں اور اپنا route change کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے اچانک ایک situation آئی اور آپ نے اس کا alternate route adapt کر لیا تو this will be called as adapt to new situation اسی طرح چوتھے نمبر پر جو چوتھے aspect بتایا ہے کہ use knowledge to change one's environment بہت اوقات انسان اپنے environment کو change کر لیتا ہے ہود بدلنے کی بجائے تو وہ basically scientific principles کو اپنے knowledge کو use کرتے ہوئے اپنے اردگرد کے محول کو بہتر بنا لیتا ہے اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک manufacturing facility ہے کوئی company ہے جو manufacturing کر رہی ہے اب وہ چاہتی ہے کہ اپنے processes کو بہتر بنائے اپنی organization کو زیادہ efficient بنائے processes different چل رہے ہیں لیکن اب آپ اس کو improve کرتے ہیں different strategies اپناتے ہیں جس میں آپ اگر lean management کی بات کریں quality management concepts کے اندر تو اس میں lean کے اندر آپ نے waste reduction کرنا ہوتی ہے تو انسان اپنے knowledge کو use کرتے ہوئے انہی processes میں کو observe کرتا ہے analyze کرتا ہے کہ کہاں کہاں پر ہمارے resources ضائع ہو رہے ہیں اور جب ان کو resources کے ضائع ہونے سے بچا کر اس waste کو reduce کر دے گا تو انہی چیزوں کی جو چیزیں بن رہی تھی پہلے جو cast آ رہی تھی وہ cast کام ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ production جو ہے وہ زیادہ efficient ہو جائے گی اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں کہ a teacher utilizes pedagogical techniques to create an engaging learning environment that foster students growth and understanding وہ استاد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ماحول کو اپنے classroom کے environment کو کس طریقے سے change کرنا ہے کہ وہ میرے students کے لیے بہت ہی engaging ہو جائے اور student جو ہے وہ interest لے کہ میرے concept کو جو میں پڑھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ سکے تو یہ تھی intelligence کی چوتھی aspect جس میں انسان اپنے knowledge کو use کرتے ہوئے اپنے ماحول کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو computers ہیں یہ machine in 1950s سے ہمارے گھوم رہی ہیں ہم کسی نہ کسی طرح انسان جو ہے ان کے ساتھ interact کر رہا ہے یہ انسان سے زیادہ calculations کرنے میں زیادہ تیز ہے یہ فوراں کتنا بھی complex آپ اس کو فارمولا دیں یہ فوراں اس کو solve کر کے دے دے گا اگر انسان کی بات کریں گے تو انسان اس کے لیے تھوڑا سا time لے گا تو کیا اگر اس کی computational power کو دیکھی جائے جو کہ بہت تیز ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ computer بھی intelligent ہے تو دوستو جب ہم جو پیچھے ہم نے intelligence کی definition دیکھی ہے اس کے اوپر جب ہم پرکھتے ہیں کہ کیا computer بھی intelligent ہے تو وہی چار aspects جس میں ہم نے پہلے دیکھا learning from experience handling different concepts adapting to new situation and change one's environment تو یہ چار aspects ہم جب computer کے اوپر لاغو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو intelligence کی definition کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تو اگر ہم نے اس computer کو بھی وہ تمام capabilities دینی ہیں جو کہ intelligence کی definition میں آتی ہیں تو پھر ہم کس طرح دے سکتے ہیں تو دوستو computers کو intelligent بنانے کے لیے ہمیں artificial intelligence کو use کرنا ہوگا تو اس لیے آج ہمیں artificial intelligence کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ artificial intelligence کیا ہے تو artificial intelligence is the development of computer system to perform tasks that require nor being human intelligence جو ہم نے چار aspects پڑھے یہ encyclopedia of Britannica کے مطابق intelligence کو کیسے define کیا جاتا ہے تو وہی چاروں چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ computers کے اندر بھی وہی چاری چیزیں آ جائیں کہ وہ بھی learn کرے وہ adapt to new situations کرے وہ different concepts کو handle کر سکے وہ new situations میں اپنے environment کو change کر سکے اس لیے artificial intelligence ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ ان computers کو intelligent بنانے میں کار آمند ہوگا تو دوستو AI کے بارے میں ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ AI ہمارے world کو بہت تیزی کے ساتھ change کر رہا تو اس وجہ سے ہمیں اس کو جلدی سے جلدی سیکھنا ہو تو اگر ہم اس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ماحول کو ہمارے ارد کی changes لے کے آ رہا ہے اس سے جتنی بھی advancements ہو رہی ہیں تو AI کو learn کر کے ہم جو ہے وہ اس کے advancement سے فائدہ اٹھا سکتے اور اسی طرح کیسے اگر ابھی کی situation دیکھی جائے تو ابھی تو یہ اس نے آغاز کیا ہے تو future کے اندر یہ ہماری life کو یہ کتنا زیادہ یہ گھیرنے والا ہے تو اگر ہم ابھی سے AI کو سیکھنا شروع کریں گے تو ہم future کے لیے تیار ہو پائیں گے تو اگر ہم AI کو سیکھا ہوگا timely سیکھا ہوگا تو اگر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کے فائدے اور نقصانات کو سمجھ سکیں گے اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے فوائد ہوں گے وہ بہتر طریقے سے لے سکیں گے AI آپ کو ایسے tools فراہم کرے گا کہ آپ بہت ہی complex calculations کو بہت ہی complex concepts کو بہت easy طریقے سے solve کر پائیں گے آپ پہلے جو کام بہت مشکل سے کر رہے تھے وہی یہ آپ کو help out کرے گا کہ آپ بہت آسانی سے وہ کام کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ AI ہماری creativity کو basically unlock کرنے میں مدد دے گا یہ ہم کسی بھی skill میں اگر ہم excel کرنا چاہتے ہیں تو AI ہمیں بہت زیادہ support کرے گا اور اگر ہم بات کریں artificial intelligence کے آغاز کی کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے تو جان میکارتھی ایک computer scientist تھے جنہوں نے 50's میں یہ لفظ use کیا تھا ایک ڈارٹ ماؤت conference ہو رہی تھی جس کے اندر basically computers کو intelligence بنانے کے بارے میں یہ conference کی جا رہی تھی تو اس میں انہوں نے پہلی دفعہ artificial intelligence کا لفظ استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہے مصنوعی ذہان ہے تو ان کو artificial intelligence کا father بھی کہا جاتا ہے اب آتے ہیں artificial intelligence کو اب ہم کیسے define کریں تو ہم بات کریں اس کی definitions کی تو this will be the development of the computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence تو اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو ہمیں main چار features نظر آتے ہیں جس میں visual perception ہے اس کے بعد speech recognition ہے decision making ہے اور languages translation تو ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں یہ fields کس طریقے سے AI جو ہے وہ perform کر رہا ہے visual perception کی بات کریں تو AI جو ہے وہ analyze کر سکتا ہے understand کر سکتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اگر image کی بات کی جائے یا videos کی بات کی جائے تو اس میں basically چل کیا رہا ہے تو اب AI اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ images کو سمجھ پاتا ہے videos کی اندر basically کیا چل رہا ہے اس کو analyze کر سکتا ہے کہ visually وہ perceive کرے گا کہ میرے سامنے کیا ہے اور اس کی example کی بات کریں تو جو autonomous cars جو ہیں وہ without human جو ہے وہ drive کر رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں اور وہ different situations کو handle کر رہی ہیں اس میں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صرف lane change جیسے concepts جو کہ گاڑیاں ہمیں دے رہی تھی کہ آپ نے lane change کرنی ہے تو آپ کو assist کر دیتے تھے لیکن ابھی driver نہیں ہے اور اس کے بغیر گاڑی چل رہی ہے اس نے اب آگے سے گزرنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ back پہ front پہ چلنے والی گاڑیوں کو analyze کرنا ہے پھر traffic signals کو understand کرنا ہے تو یہ basically visual perception کا field ہوگا تو اب AI اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ visually perceive کر پائے گا کہ اس کے سامنے چل کیا رہا ہے اس کے بعد اگلا field ہے speech recognition کا کہ جو آواز اس کے سامنے بات جو اس کے سامنے ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھ پائے گا اور اس کو convert بھی کر پائے گا اس کو translate بھی کر پائے گا تو جیسے آپ کے different softwares ہیں جو کہ speech to text اور text to speech جو ہے وہ convert کرتے ہیں تو جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی بھی language میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھتا ہے اور interpret بھی کر پاتے اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ ہے decision make تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کمپیوٹرز انسان سے بہت زیادہ computational power رکھتے ہیں لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ different situations میں کمپیوٹر سے بہتر تھا لیکن ابھی AI کی مدد سے ہم نے کمپیوٹرز کو اتنا intelligent بنانا ہے intelligent بلکہ بن گئے ہیں کہ انہوں نے اب انسان سے بہتر decision making کرنا شروع کر دی ہے different complex situations جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ گوگل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو automatically وہ آپ کی پسند کی آپ کی interest کی چیزیں دے رہا ہوتا ہے آپ یوٹیوب کو جو ہی کھولتے ہیں کہ آپ کی interest کی چیزیں وہ آپ کے سامنے لے کیا چکا ہوتا ہے اسی طرح online shopping کی بات کریں تو اس نے area کے حساب سے اور اس کے ساتھ آپ کی interest کے حساب سے آپ کو چیزیں recommend کر رہا ہوتا ہے تو یہ basically decision making ہے وہ analyze کرتا ہے اور اس کے بعد تمام products میں سے selected products یا گوگل سرچ کی بات کریں تو گوگل آپ کی interest کی جو سرچ ہے وہ already آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اور چوتھے نمبر پر بات کی جائے language translations کی تو دنیا میں بہت زیادہ زبانے ہیں different قسم کے لہجے ہیں تو یہ جو ai کی مدد سے computers اور software اتنے زیادہ intelligent ہو چکے ہیں کہ آپ ایک language میں بات کریں یا آپ کو کسی بھی language میں convert کر کے بتائے گا ایک تو یہ پہلا challenge تو یہ ہے کہ ہر ایک language کو سمجھا جائے اور جب بات کریں کہ کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے جب تو ہو سکتا ہے اس کے different language ہوں اسی language کے اندر تو یہ تمام لہجوں کو بھی سمجھے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان languages کو other languages کے اندر convert بھی کر پائے گا تو یہ تھا artificial intelligence جس میں computer اب اتنا intelligent ہو گیا ہے کہ وہ human کی طرح behave کرنے لگ گیا ہے different aspects کے اندر اب بات آتی ہے کہ اس کو ہم achieve کیسے کر سکتے ہیں یہ basically artificial intelligence جو ہے computer کے اندر ڈالی کیسے جا سکتا ہے تو اس میں ہم different طریقے ہیں جس میں بہت ایک پرانا طریقہ تھا کہ gofi good old fashioned ai تھا اس کے بعد آج کال جو ہے latest machine learning اور deep learning کے فیلڈ ہیں تو next ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ گفائی machine learning اور deep learning کے اندر کیا فرق ہے اور یہ کون کون سی apps ہیں جو آج کال ہماری life میں چل رہی ہیں ہمارے اردگرد چل رہی ہیں جو کہ machine learning based ہیں یا کہ deep learning کے اوپر train ہوئی ہے اگر آپ کو ai کے بارے میں کسی قسم کا question ہو تو آپ مجھے comment میں بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you very much